اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسلین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فیٹی لیور لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیٹی لیور سے انسلین ریزسٹنس ہوتی ہے اور ہائی انسلین فیٹی لیور کاز کرتا ہے دونوں کی وجہ ایک ہے شگر زیادہ لینا، زیادہ کاربوڈیٹ لینا اور جوس وارہ زیادہ پینا اس سے انسلین ریزسٹنس کاز ہوتی ہے، فیٹی لیور کاز ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہائی انسلین سے بیٹمان بی ون ڈپلیوڈ ہوتا ہے نیوروپیتھی کاز کرتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ جب ہائی سپائک آتی ہے شوگر کی تو چھوٹی ویسل جو ہیں ان میں گریکیشن ہو جاتی ہے ہائی شوگر پروٹین مل کے یہ کمپلیکس بنا دیتے ہیں یہ چھوٹی ویسل کو بلاغ کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ تین جگہ پہ ہوتا ہے آنکھوں میں گردوں میں اور پیریفلر نرو کی جو بلڈ سپلائی ہے اس سے یہ پیریفلر نیوروپیتھی شروع ہوتی ہے سب سے زیادہ پہلے پہلے ہی برننگ ہوتی ہے سون ہوتی ہے پھر پین شروع ہوتی ہے اور بعد میں نمنت شروع جاتی ہے کیونکہ بیٹمان بی ون نرو کنڈکشن کے لیے بہت امپارٹن رول ہے